السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں بیٹا جی آج ہم نے جو ہے الدرس السالس جیم کی جو ہے وہ آیات کی آج ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم پڑھیں گے سیکھیں گے دیکھتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ النبی اے نبی قل کہہ دیجئے لیمن ان کے لیے فی میں آئی دیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں من الاسراء قیدی ان اگر یعلم اللہ اگر جانے گا اللہ تعالیٰ فی میں قلوبیکم تمہارے دلوں میں خیرن خیرن بھلائی یکتیکم تو دمیں دے گا خیرن بہتر ممہ اس سے جو اخیزہ جو لیا گیا جو چھن گیا من کم تم سے وَيَخْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ خفورن اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس آئیت مبارکہ میں جو امید دلا رہے ہیں حوصہ بند آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے پاس قید میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بہتری جانے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اطاف فرما دے گا جو تم سے چھن گیا یعنی تمہاری عزت تمہارا مال اور تمہاری دولت اور مقام و منصف جو تم سے چھن گیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی کہ بھلائی کیا دیکھیں اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی جو ہے وہ چاہ دیکھے گا اگر تمہارے اندر ایمان دیکھے گا اگر تم ایمان یعنی کہ انہ السلام کو قبول کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان بھلائیوں سے نمازے گا اور اگر وہ خیانت اگر وہ ارادہ کریں ارادہ کریں خیانت کا آپ سے خیانت کا وہ خیانت کر چکے دگا دے چکے اللہ اللہ کو من سے قبل اس سے پہلے ہی فا امکانا پھر اللہ تعالیٰ نے قبضی میں دے دیا منہم ان میں سے اللہ تعالیٰ علیم جانے والا حکیم حکمت والا ہے دانا حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اگر ان کے دلوں کے اندر بھلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی بہتر عطا فرمائیں گے جو ان سے چھن گیا ہے اور اگر وہ نبی کے ساتھ دھکا کرنے کا سوچیں گے تو پھر جان لو کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دھکا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اس طرح سے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی قید میں کر دیا اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی کہ ان کے اس دعا اور خیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دے دیا کیا خیانت کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو اہدِ الست میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہی جو رب ہے اللہ ہی مالک تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کا خالق مالک اور رازق ہے اس چیز سے انہوں نے آ کے دنیا میں انکار کر دیا اور دیگر معبودانِ باطلان کی جو پوجہ کرنا شروع کر دی پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا انہیں اس طرح سے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں انہیں کر دیا اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو آمَنُوا ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور ہجرت کی وَجَاهَدُوا اور انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے امَالوں کے ساتھ وَآنفُسِهِمْ اور اپنے جانوں کے ساتھ فِی مِن سَبِلِ اللَّهِ 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 تَعَلَىٰ کی راستے میں وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ جو آوَو جنہوں نے جگہ دی وَنَاصَرُوا اور نُصْرَت کی یعنی کہ ناصرہ نُصْرَت سے ہے مدد سے اور مدد کی اولئیکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بَعْضُهُمْ بَعْضُ ان کے اولیاء الدوس ہیں بَعْضِ ان بَعْضِ کے وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ جو آمَنُوا ایمان لائے وَلَمْ اُرْنَهِ يُحَاجِرُوا اور نَهِ حِجْرَت کی مَا نَحِنْ هَلَا قُمْ تُمْحَارِ لِيَ مِنْسَي وَلَا يَتِهِمْ ان کی دوستی کے ساتھ مِنْسَي شَيْئِ ان کچھ بھی سرکار نہیں حتی یہاں تک کہ يُحَاجِرُوا کہ وہ بھی حِجْرَت کریں وَا اِنِنس تَنْسَارُوا اور اگر وہ مدد طلب کریں قُمْ تُمْسَي فِي الدینی دین کے بارے میں فَعَلَيْكُمْ فَسْعَافِ اُوپر لَازِمِ نَسْرُوا ان کی مدد کرنا اِلَّا مَگَرْ عَلَى اُوپر قَوْمِينَ اَحْسِي قُونَ کے ساتھ بَيْنَكُمْ تُمْحَارِ درمیان وَبَيْنَا اور ان کے درمیان مِسَاقٌ مِسَاقٌ وَادَا ہو یا کوئی اہد ہو تب آپ ان کی مدد نہیں کریں اللہ اور اللہ تعالی بِمَا اس کے اوپر جو تعملون تمہیں عمل کرتے ہیں بس صحیح اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی اس کو دیکھنے والا ہے اب اس آیت مبارکے میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے حجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے حجرت کرنے والا کوئی جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوست ہیں اولیاء رفیق دوست پر کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حجرت نہیں کی تو جب تک وہ حجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سرکار نہیں ان کی دوستی کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہئے اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اب یہاں بھی کچھ چیزوں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے وہ ایمان لائیں اور حجرت کریں اور جہاد کریں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کو جگہ دی مدد کی یہی ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو لائے لیکن حجرت نہیں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دوستے کے ساتھ بھی تمہارا کوئی سرکار نہیں ہے جب تک کہ وہ حجرت نہیں کر رہے تھے لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد طلب کریں تو تمہیں ان کی مدد کرنا ضروری ہے لیکن ان لوگوں کے تم مدد نہیں کرو گے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی اہد ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ